بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین ہر سال بیس نومبر کو اقوام متحدہ کی جانب سے بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کے حقوق کا تعافظ ان کے صحت اور تعلیم کا بندوبست بچوں کی فلاہ و بیبود اور عالمی سطح پر بچوں میں اتحاد اور ہم اہانگی پیدا کرنا ہے اس سلسلے میں یونیسیف کی جانب سے بچوں کو ساری دنیا سے مدو کیا جاتا ہے بچوں کو تقاریر کا موقع دیا جاتا ہے کھیل اور تفریق کے مواقع فرام کی جاتے ہیں اور وہ ان بچوں کی آواز بن جاتے ہیں جو اسکول نہ جا سکے اور جو عدم تحفظ کا شکار ہیں اس سلسلے میں ہومیوپیتھک میگزین معالج جو کہ کراچی سے شائع ہوتا ہے اس کے نومبر دو ہزار تئیس کے شمارے میں ایک مضمون شائع ہوا اس کو آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بچوں کے چند اہم جسمانی اور نفسیاتی مسائل اور ان کا حل بچوں کی طریبیت کے چند معاشرتی اصول والدین اپنے بچوں کا مستقبل درخشہ دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے انہیں چاہیے کہ درجے بالا باتوں کے علاوہ وہ بچوں کی طریبیت میں مندازہل باتوں کا بھی خیال رکھیں کیونکہ بچوں کی شخصیت کی تشکیل میں یہ باتیں بہت ہی کارامت ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک بچے کا مستقل مزاق نہ اڑائیں کیونکہ اس سے بچہ بجدل ہو جاتا ہے نمبر دو بچے کو ہر وقت تنقید کا حدف نہ بنائیں اس سے ہر جائز بات کو رد کرنا سیکھتا ہے نمبر تین بچوں کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر اعتبار کریں اگر ان پر اعتبار نہ کیا جائے تو وہ دھوکہ دینا سیکھ جاتے ہیں نمبر چار بچوں پر اپنا غصہ نہ اتاریں کیونکہ اس سے بالغ ہونے پر وہ لڑائی جھگڑا پسند ہو جاتے ہیں نمبر پانچ بچوں سے ہر وقت شفقت کا برتاؤ کریں تاکہ بڑے ہو کر وہ دوسروں سے محبت کر سکیں نمبر چھے ہر جائز مشکل سے مشکل کام کی انجام دہی میں بچوں کی حوصلہ افضائی فرماتے رہیں تاکہ بڑے ہو کر وہ باعتماع شخصیت کے حامل ہو سکیں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بغل میں موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں ایک درخواست مزید ہے کہ آپ اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں نمبر ساتھ بچوں کو سچ بولنا سکھائیں اور سچ بولنے پر انہیں سزا نہ دیں اس طرح بچے بڑے ہو کر انصاف کرنا سیکھ جاتے ہیں نمبر آٹھ بچوں کے اچھے کاموں کی تعریف اور توصیف ضرور کریں جس سے وہ بڑے ہو کر اچھی چیزوں کو سرانہ سیکھتے ہیں نمبر نو بچوں کو مل جل کا رہنا سکھائیں تاکہ وہ بڑے ہو کر دوسروں کا خیال کر سکیں نمبر دس بچوں کو علمی محل مہیا کریں تاکہ ان کی زیادت بڑھے نمبر گیارہ بچوں کو علماء یا پڑے لکھے بزرگ افراد کی ثابت فراہم کریں تاکہ وہ حکمت اور دنائے کی باتیں سیکھ سکیں نمبر بارہ بچوں کو ناکامی پر صبر کرنا سکھائیں تاکہ ان میں قوت برداشت پیدا ہو سکے نمبر تیرہ بچوں کو خوشیوں بھرا محل مہیا کرنے کی کوشش کریں اس سے ان میں محل کو سمجھنے کے صلاحیت بڑھتی ہے یہ یاد رکھیں کہ خوشیاں صرف پیسو سے نہیں خریدی جا سکتی نمبر چودہ بچوں کو اگر ان کی خواہش اور ضرورت محسوس کے بغیر اشیاء مہیا کی جاتی رہیں تو عمل زندگی میں ایسے بچے بالی ہو کر بخشش یا حق زحمت کے خواہش مند رہتے ہیں اور محل سے جی چھڑاتے ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ ان اصولوں کو بچوں کی پرورش اور تربیت میں سمویں بچے بندر کی طرح نقال ہوتے ہیں والدین کی عمل زندگی کی نقل اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان باتوں پر عمل سے انشاءاللہ تعالی بچوں کو متوازد زندگی گزارنے میں مدد ملے گی کچھ انمول باتیں ہیں زندگی بسر کریں خوشی کے ساتھ دوسروں سے ملیں وقار کے ساتھ چلیں انکساری کے ساتھ سنیں توجہ کے ساتھ کام کریں دل جمعی کے ساتھ خرش کریں احتیاط کے ساتھ علم سیکھیں شوق کے ساتھ عبادت کریں عاجزی کے ساتھ بحث کریں دلیل کے ساتھ جب کسی غم پر روئے تو ضبط کے ساتھ مجلس میں بیٹھے عدب کے ساتھ مجلس سے اٹھو خوشدلی کے ساتھ خوش آمدیوں سے بچیں دانائی کے ساتھ تنقید سنیں فراخدلی کے ساتھ دوستوں کی بات سنو ہوش کے ساتھ خدا سے مانگیں عاجزی کے ساتھ بڑوں سے ملیں عقیدت کے ساتھ زندگی گزاریں شرافت کے ساتھ برائی کا جواب دو بھلائی کے ساتھ نیکی کریں انسانوں کے ساتھ کلام کریں سچائی کے ساتھ سیر کریں خالی ذہن کے ساتھ الجھنے سلجائیں تدبیر کے ساتھ غصے کو پی جائیں رزق حلال کے ساتھ محنت کریں یکسوئی اور تندہی کے ساتھ مصیبت جھیلیں حوصلے کے ساتھ ہنسے مطانت کے ساتھ مطالعہ کریں انتخاب کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کریں جرت کے ساتھ آقوات سمار عبادت کے ساتھ کسی کام آئے خلوص کے ساتھ ہمیشہ گفتو کریں تمیز کے ساتھ سوئے اتمنان کے ساتھ تاریخ پڑھیں عبرت اور سبق خاضل کرنے کے لئے اتمنان کے ساتھ کاروبار کریں دیانت کے ساتھ دوسروں سے کام لو مربت کے ساتھ روٹی کمائیں عزت کے ساتھ محبت نہ کریں دولت کے ساتھ چھوڑوں سے ملیں شفقت کے ساتھ بروں سے بچیں عقل مندی کے ساتھ دوسری رکھیں شریفوں کے ساتھ برائی سے بچیں خوف خدا کے ساتھ غریبوں کی سنیں ہمدردی کے ساتھ ہر ایک سے پیش آئیں خوش اخلاقی کے ساتھ دوسری رکھیں اہل علم کے ساتھ محنت کے ساتھ کسی طرف دیکھیں حیاء کے ساتھ ہاں ہاں ہم 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 زمین کی گود رنگ سے اومنگ سے بھری رہے خدا کرے خدا کرے خدا کرے صدای روشنی رہے